دوستوں کرونا کال کے اس بیچ میں آئی اے میں اور راندیو بابا کے بیچ میں جو ٹکرار چل رہی ہے وہ نیچے جانے کا نام نہیں لے جس طریقے سے بابا راندیو نے بھی اپنی پرتکریاں دیتے ہوئے پچیس سوال پوچھے تھے اس کو لے کر آئی اے میں اب ایسا لگ رہا ہے اور بھی زیادہ چڑ گیا ہے لوگ بھی اس چیز کو لے کر بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ادھکتر لوگ اس سمجھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا راندیو کہیں سے کہیں تک بھی غلط نہیں لیکن سیدھے سیدھے طور پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایلوپیتھی بھی کئی بار ایمرزیزنی کنڈیشنز میں بہت زیادہ کام بھی آتی تو اس کارن سے کہ اب دیش میں ایک ایسا دھڑا بن گیا ہے جو ایلوپیتھی کو سپورٹ کر رہا ہے اب اسی کو لے کر ایک نیا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے آئی ایم اور بابا راندیو کے بیچ کا ویواد سیدھے سیدھے طور پر اب ختم نہیں ہو رہا آئی ایم اپنے طرح کھنڈ نے بابا راندیو کو ہزار کروڑ روپے کی مانہانی کا نوٹس بھیجا ہے نوٹس میں ان سے اپنے بیان کا کھنڈن کر کے لکھت اور ویڈیو کے ذریعے معافی مانگنے کی بات کہی گئی اس کے لیے ان کو وقت بھی پندرہ دنوں کا دیا گیا ہے نوٹس کے انشار پندرہ دن میں مافی نہیں مانگنے پر بابا راندیو سے ہزار کروڑ روپے کی وصولی کری جائے ان سے چھتر گھنٹے کے اندر کورونیل کے بھرامک ویڈیاپن کو ہر ایک جگہ سے ہٹانے کے لیے بھی کہا گیا ہے یہ بول رہے ہیں کہ ویڈیاپن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونیل کووڈ ویکسین کے بعد ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ کے اوپر کافی زیادہ پرمہ بھی ہے اس سے پہلے آئی ایم ای کی راجشاکہ کے سچف ڈاکٹر آجائے کھننا نے اترکھنڈ کے وکھیا منتری تیرت سنگھ راوت کو پتر لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بابا راندیو کے بیان سے آئی ایم ای کے ڈاکٹروں میں خاصی ناراض کی کیندری اسواست منتری نے بھی بابا راندیو کے بیان کو غلط مانا تھا پتر میں اترکھنڈ سرکار سے بابا راندیو کے خلاف تتکال سخت سخت کاربائی کرنے کی مانگ کری گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو میں ایلوپیتی کو لے کر بابا راندیو کے دعوے کے بعد اس پورے بیوات کی شروعات ہوئی تھی اس کو لے کر کیندری اسواست منتری ڈاکٹر ہرشوردن نے بھی اپتی جتائی تھی اس کے بعد بابا راندیو نے اپنی بیان کے لیے سرعام معافی بھی مانگی تھی لیکن اس کے بعد بابا راندیو نے آئی ایم اے اور دوا کمپنیوں سے 25 سوال پوچھے تھے انہوں نے ہائپر ٹینشن ٹائپ ون ٹائپ ٹو ڈائیبیٹی جیسی انہیں کئی بیماریوں کے اس تھائی سمادھان کے بارے میں سوال پوچھے تھے پتر میں انہوں نے پوچھا تھا کہ بینا بائیومیٹرک سرجری کے اور لائپوسکشن کے کسی چھڑچھڑ کے فارم انڈسٹری میں کوئی ایسی دوا ہے جسے کھانے سے وزن گھٹ سکتا ہے سورائیسس سورائٹک آرچرائٹس اور سفید داک کا بینا سائیڈ ایفیک کے اس تھائی سمادھان بتانے کے لئے بھی انہوں نے کہا تھا رامدیو بابا نے اپنے پتر میں آئی اے میں سے سوال کیے تھے کہ ایلوپیتی کے پاس پارکنسنگ کا نردوش اس تھائی سمادھان کیا ہے بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ کبز گیس ایسیڈی کا فارم انڈسٹری کے پاس تھائی سمادھان ہے کیا اندرہ لوگوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ اپنی دوا چار سے چھ گھنٹے ہی اثر کرتی ہے وہ بھی سائیڈ ایفیک کے ساتھ کیا ان سبھی کا سمادھان آپ کے پاس ہے اب ان سبھی باتوں کے سامنے آنے کے بعد سے ظاہر طور پر کئی جگہوں پر بابا رامدیو کی آلوچنہ بھی ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پر آئی اے میں کی بھی آلوچنہ ہو رہی ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ اگر اپر ہنڈ یہاں پر کسی کے پاس ہے تو وہ اس سمیں آئی اے میں کے پاس ہے کیونکہ بابا رامدیو نے آن ریکارڈ آ کر ایلوپیتھی کی برائی کری ہے اور کئی جگہوں پر ابھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جو کووڈ واریرز کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ سبھی ایلوپیتھی میڈیکل سائنس سے ہی جڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ لوگ دن رات ایک کر کے اپنی جان جوکے میں ڈال کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں ایسے میں اس طریقے سے سوال اٹھائے جانا کافی زیادہ گلت بھی لگتا ہے کیونکہ یہ سوال ابھی سمجھ کے انکول نہیں ہیں اگر سب چیزیں نارمل ہوتی تو شاید اس بات کو کوئی سوچتا بھی سمجھتا بھی لیکن ابھی یہ باتیں واقعی میں تل بڑھانے والی ہیں میرے سیوڈیو فیرال اتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت